سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوار چینل ہلپ جینٹ کے سوٹینڈرز گائز آج کا جو ہمارا یہ لیکچر سیکنڈ ہے اس سے پہلے ہم نے لیکچر پرسٹ ڈسکس کیا ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو میں اینڈ کشمیر سے کچھ ایکسپیکٹیڈ جنرل نالج جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے لئے کورس لاؤں گا جس میں ہم جو ایکسپیکٹیڈ کرنے والی ہے دوہزار پوست کے وہ ہم سارا جو بھی اس میں سلبس ہے وہ ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے جو تھٹی لیسنز کا یعنی کی ویڈیوز کا کورس ہوگا ہاں گائز بنے رہنا ہمارے ساتھ اندر سے لے کر لاسٹ تک پورا جو سلبس ہے ایکسپیکٹیڈ کا وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے جو جی کے ایسپیکٹیڈ کرنے والی ہے دوہزار پوست آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر سیکنڈ ہے وہ ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر پارٹ فرسٹ اس کے بعد جو پارٹ سیکنڈ آ جائے گا فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر سے اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے جنرل آلج آف جمعہ اینڈ کشمیر سے ابھی تک آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا آپ کو اس ویڈیو کے انتھر میں مل جائے گا وہ ویڈیو بھی وہ بھی دیکھ لینا ہاں گائز اب میں انوٹلز سٹارٹ کرتے ہیں ہاں گائز میرے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں میں یوٹیوب کے علاوہ انکارڈامی پہ بھی کورسز اور لیسنرز ڈالتا ہوں آپ وہاں پہ جا سکتے ہو اور بینیفیٹ لے سکتے ہو ان کورسز اور لیسنرز کا گائز آپ کو نیچے دسکرپشن میں لنک مل جائے گی میرے انکارڈامی پروفائل کی وہاں پہ جانا اور بینیفیٹ لے لینا ان کورسز اور لیسنرز کہاں گائز وہاں پہ آپ مجھے ریٹنگ بھی دے دینا کہ کئی سے لگ رہے آپ کو میرے کورسز اور لیسنرز انکارڈامی پہ گائز نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی اب میں انوٹلز پہ چلتے ہیں جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہے ایکسپیکٹیڈ کوششن ہے ہمارا لیکچر سیکنڈ ہے ایکسپیکٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے جو دوہزار پوسٹ آنے والا ہے جی کے اسپیکٹی کی طرف سے اب ہم پہلے کوششن پہ چلتے ہیں جو کہ پہلا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے جو ترم کیمپیوٹ ہے وہ کس ورڈ سے دیرائیو کیا گیا ہے لیٹن ورڈ سے جرمن ورڈ سے فرنچ ورڈ سے یا آرابک ورڈ سے جو کریکٹ آنسر ہے وہاں لیٹن ورڈ کیمپیوٹ سے یہ دیرائیو کیا گیا کیمپیوٹ ہے جس کا مطلب ہے to calculate یا to count to sum up کیمپیوٹ کا مطلب ہے یہ لیٹن ورڈ سے دیرائیو کیا گیا کیمپیوٹ ہے اگلا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کس کو کہا جاتا ہے father of computer سیوی کو پتا ہوگا ایلین ٹیورنگ کو کہا جاتا ہے چارلز بیویش کو کہا جاتا ہے سیمیر کرے کو کہا جاتا ہے اگستہ ایڈیمنگ کو کہا جاتا ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے چارلز بیویش کو کہا جاتا ہے father of computer اب نیکسٹ کوششن ہے اب آپ کو بتانا ہے کون ہے father of computer science کمپیوٹر کا تو چارلز بیویش ہے اب آپ کو بتانا ہے computer science کا کون father ہے کس کو باف کہا جاتا ہے کمپیوٹر science کا ایلین ٹیورنگ کو چارلز بیویش کو یا سیمیر کرے کو یا اگستہ ایڈیمنگ کو جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ایلین ٹیورنگ کو کہا جاتا ہے father of computer science ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا computer نہیں ہونا چاہیے اس میں computer کا جو father ہے وہ ہے چارلز بیویش اور computer science کا father ہے وہ ہے ایلین ٹیورنگ ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب اگلی کوشن پر چلتا ہے اگلا کوشن ہے اب آپ کو بتانا ہے کون ہے father personal computer کا یعنی کی جس کو ہم کہتے ہیں pc کا father کون ہے ایڈورڈ رابوٹ ایلین ٹیورنگ چارلز بیویش یا ان میں سے کوئی بھی نہیں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ایڈورڈ رابوٹ ہے father آف personal computer کا جو چارلز بیویش ہے father آف computer ایلین ٹورنگ ہے computer science کا اور personal computer اس کا ہے ایڈورڈ رابوٹ اس میں confusion نہیں ہو چاہیے تین questions ہے آپ کو یہ یاد رکھنے ہے اب ہم اگلی question پر چلتا ہے اگلا question ہے cpu میں کیا کیا ہوتا ہے options ہے accord and a printing device b option printing device and a control unit c option and a arithmetic logic unit d option and arithmetic logic unit and a court reader جو correct answer ہے control unit and an arithmetic logic unit ہوتا ہے cpu and a central processing unit اس کا correct answer آج c اب اگلی question پھر اگلا question ہے آپ کو بتانا جو پہلا computer میں کون لنگویج کون سی پروگرام کون سی پروگرام اس میں use کیا گیا اس میں پتانے کون سی use کیا گئی assembly language machine language source code object code correct answer machine language use کیا گئی first computers میں اس میں پروگرام use کیا گیا machine language chak اب اگلے question پہ چلا question ہے ان میں سے آپ کو بتانا ہے کون سا device رکھائر ہوتا ہے internet connection کے لئے joystick modem CD drive یا nic card جو correct answer ہے modem require internet connection کے لئے joystick CD drive بھی آپ کو پتا ہے nic card کی full form network interface card جو connect کرتا ہے computer network سے hardware ہے nic card کو یاد رکھنا ہے اس کا correct answer آج جائے گا internet connection کے لئے modem اگلے question پہ بتانا ہے light pen کیا ہے mechanical input device optical input device electronic input device optical output device light pen اب اگلے question پہ بتانا univac کی full form کیا ہے universal automatic computer یا unique automatic computer جو correct answer وہ ہے universal automatic computer univac کی full form ہے اگلے question پہ جال دا اگلہ question ہے vjga کی full form آپ بتانی ہے video graphics array visual graphics array volatile graphics array video graphics adapter